قدیم مصر کے دور کے بڑے جرائم میں سے ایک مقبروں اور قبروں کی لوٹ مار تھی اور لوٹنے والے مردوں کا تعلق اشرفیہ اور شاہی خاندان سے ہوا کرتا تھا قبروں کے لوٹیرے مرنے کے بعد ان فیرونوں کو بھی لوٹ لیتے تھے جنہیں زمین پر دیوتاؤں کے منتخب افراد سمجھا چاہتا تھا اور جو اس سلطنت کے طاقتور ترین انسان تھے حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی ان لوٹیروں کے غیز و غزب سے محفوظ نہیں تھا آخر لوٹیرے تھے کون ان کی جانب سے قبروں اور مقبروں کو کیوں لوٹا جاتا تھا کیا فیرونوں نے ان لوٹیروں سے بچنے کیلئے کوئی اقدامات اٹھائے تھے پکڑے جانے پر ان لوٹیروں کو کیا سزائیں دی جاتی تھی اس ویڈیو میں ان تمام سوالوں کے جواب آپ کے سامنے رکھیں گے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گنٹی کا نشان دبا دیں تاکہ آپ تک ہماری دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز بروقت پہنچتی رہیں ناظرین قدیم مصر میں لاشوں کو محفوظ کر کے ممیاں بنائی جاتی تھیں اور بعد ازا ان ممیوں کو بحفاظت اور آرامدہ محول میں رکھنے کے لیے مقبر تعمیر کرائی جاتے تھے جہاں پر انہیں دفن کر دیا جاتا تھا یہ سب اس لیے کیا جاتا تھا کیونکہ مصریوں کا مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین تھا ان کا یہ ماننا تھا کہ مرنے کے بعد اگلی زندگی کے آغاز کے لیے لاش کا محفوظ ہونا ضروری ہے اگلے جہاں کی زندگی کے لیے تدفین کے وقت لاش کے ساتھ قیمتی سامان اور خزانہ بھی رکھ دیا جاتا تھا تاکہ جب انتقال شدہ شخص اگلی زندگی کا آغاز کرے تو اس کے پاس سب کچھ موجود ہو یہ خزانہ اور قیمتی سامان ہر ایک کے شایان شان ہوتا تھا مثال کے طور پر فیرونوں کی لاش کے ساتھ خزانے اور جوہرات کی بھرمار ہوتی تھی بادشاہوں کے مقبروں میں دفن شدہ اس خزانے کے حجم کا اندازہ لگانے کے لیے فیرون ٹٹ کے مقبرے کی مثال کو سامنے رکھنا مناسب ہوگا یہ مقبرہ 1922 میں دریافت ہوا تھا سکولرز کے مطابق اس مقبرے میں موجود دولت عربوں روپے مالیت کی تھی اس دھیر سارے خزانے میں سے محض ایک چیز جنہی فیرون ٹٹ کے سونے کے تابوت کی مالیت 13 ملین ڈالرز بتائی جاتی ہے یہ تھا وہ باری خزانہ جو قدیم مصر کے شاہی افراد اپنے عقیدے کے مطابق آخرت کے زندگی کے لیے ہمراہ رکھتے تھے تاہم قدیم مصر کے انعقائد نے اس دور میں چوروں اور لٹیروں کی نئی کھیپ کو جنم دے دیا یہ تھے قبر کے لٹیرے وہ لٹیرے جو تدفین کے جگون یعنی مقبروں اور مزارات پر ہاتھ ساف کرتے تھے جن کے طرف سے وہاں پر موجود تمام خزانہ لوٹ لیا جاتا تھا یہاں تک کہ محفوظ جدہ لاس یعنی ممی کے ساتھ کپڑوں میں لپٹے قیمتی جوہرات تک کو اتا لیا جاتا تھا اور یوں مصر کے طاقتور ترین فیرون مرنے کے چند روز بعد اپنی تمام جمع پونجین گوہ بیٹھتے تھے آخر کپڑوں کی لوٹ مار کا یہ عمل کب سے شروع ہوا تھا تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ کرپشن کی یہ شکل اس وقت سے رائج ہے جب سے لاشوں یا ممیوں کے ساتھ قیمتی اشیاء جوہرات اور خزانہ دفن کرنے کا رواج ہے سکولرز کے مطابق اکتیس سو قبل مسیح میں جب قدیم مصر میں ایک ملک کا ظہور ہوا تھا اس وقت بھی مقبروں کی لوٹ مار کو سنگین مسئلہ سمجھا جاتا تھا قدیم مصری تاریخ کے سکولرز ڈیویڈ پی سیگرمین نے اس مسئلے پر کچھ یوں تفسرہ کیا ہے اس میں کوئی راز نہیں کہ جیسے ہی تدفین کے عمل میں پھلاو آیا اس کے مطابق شاہی اور غیر شاہی افراد کے ساتھ دفن کی جانے والی اشیاء بھی بڑھتی گئیں سونے کے تابوت قیمتی پتھروں کے تعویز دیگر ممالک سے لائے گئی بیج قیمت اشیاء یہ سب چوروں کو شدید ترغیب دلانے کا سبب بنی اور جب ممی تیار کرنے والوں نے انسانی لاش میں حفاظی تعویز قیمتی پتھر سونا اور چاندی رکھنا شروع کیا تو مرنے والے کا جسم بھی خطر میں پڑ گیا لٹیرے بادشاہ کے مرنے کے فوری بعد اس کے مقبرے پر حملہ آور ہو جاتے تھے مقبروں کی حفاظت کے ذمہ دار ملازمین کی کرپشن کے شواہد بھی موجود ہیں آج یہ اب جانتے ہیں کہ آخر ان مقبروں کے لٹیروں کا تعلق مصر کے کس طبقے سے ہوتا تھا سکولٹس کے مطابق اس لوٹ مار میں ملاوث افراد کا تعلق ہر طبقے سے تھا ان میں سے عام لوگوں سے لے کر جہ حکومت کے عالی عدو پر فائز افراد شامل تھے بہت سے غریب لوگ اپنے خاندان کا پیٹ پالنے کے لئے مقبرے لوٹتے تھے تو کئی آلہ طبقے کے افراد دولت کی حوث میں ایسا کرتے تھے تاہم مقبروں کی لوٹ مار میں اہم کردار ادا کرنے والے وہ کاریگر مومار اور پادری تھے جو ان مقبروں کی تعمیر اور وہاں لاشوں کی تدفین کے پروسس کا حصہ ہوتے تھے مقبروں کی تعمیر سے منسلک کاریگر تعمیری عمل کے دوران ہی کئی قیمتی مورتیوں اور نو ادراف پر ہاتھ ساف کر لیا کرتے تھے لوٹ مار کے اس عمل میں مقامی پولیس کے اہلکار بھی سہولت کاروں کا کردار ادا کرتے تھے بعض کالرز کے مطابق مصر کے شاہی گرانے کے افراد بھی مقبروں کی لوٹ مار میں ملوث تھے ان جوروں کو پکڑے جانے پر کیا سزائیں دی جاتی تھی وارل ہسٹین سائیکلوپیڈیا کے مطابق وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مقبروں کی لوٹ مار نے ایک پیشے کی شکل اختیار کر لی اور بہت سے لوگ اس انتہائی غیر اخلاقی کاروبار سے منسلک ہو گئے یہ جرم اس قدر بڑھ گیا کہ عدالتیں روزانہ کی بنیاد پر اس قسم کے لوٹ مار کے کیسز سے نمٹنے لگی قدیم مصر کے مقبروں کے لوٹیروں نے کئی مواقع پر اعترافی جرم بھی کیا اس حوالے سے سکولر سلور مین نے لکھا کہ گیارہ سو بیس قبل مسیح کے لگ بگ مقبروں کی لوٹ مار میں سزا پانے والے مجرموں کی جانب سے مقبروں سے چیزوں کی چوری تابوتوں اور ممیوں سے قیمتی جوہرات کی لوٹ مار اور شاہی افراد کی لاشوں کی تباہی سے متعلق شہادتیں دی گئیں کہیں بارتوں میں ان افراد کی جانب سے تدفین کے شاہی سامان پر بدمستیاں کرنے اور توہینہ میں سرگرمیوں سے متعلق بتایا گیا ہے اس روائے سے تاثر ملتا ہے کہ اس دور کی آبادی کہ ایک حصے کوئی جہاں میں یا پھر اگلے جہاں میں دیتاؤں سے اس روائے کے نتائج کا کوئی ڈر نہیں تھا سکولرز کے مطابق مقبر کے لوٹیروں کے پکڑے جانے پر ان سے سخت تفتیش کی جاتی تھی اس دور کے دریافت شدہ ڈاکومنٹس کے مطابق تفتیش کے دوران ان لوٹیروں کو پاؤں اور ہاتھوں پر تشدد کا نشانہ بنا کر ان سے پوچگش کی جاتی تھی اس پوچگس کا مقصد چوری کے طریقے جاننا تھا تاکہ ان کا تدارک کیا جا سکے ان دستاویزات میں پولیس حکام کی شہادتیں بھی موجود ہیں جن میں ان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ انہیں مقبروں کے لوٹیروں پر کیسے شک و شبہ ہوا تھا اور بعد ازا انہوں نے ان چوروں کو کس طرح سے پکڑا تھا پکڑے جانے والے لوٹیروں کو جرم کی نویت کے مطابق نرم سے سخت ترین سزائیں دی جاتی تھی انہیں کوڑے مارے جانے کے ساتھ ساتھ پاؤں کے تلووں پر چھڑی سے پیٹا جاتا تھا سخت ترین سزا کے صورت میں ان چوروں کے ہاتھ اور ناک کار دی جاتے تھے اس کے علاوہ لوٹیروں کو جلا کر یا جس میں نوکیلے اوزار گھاڑ کر موت کے گھاڑ اتارنے کی عذیت ناک سزائیں دینے کی مسائلیں بھی موجود ہیں اگلا سوال یہ ہے کہ مقبروں اور قبروں کی لوٹ مار رکنے کے لیے فیرانو کی جانب سے کیا اقتماد اٹھائے گئے تھے تاریدانو کے مطابق مصر کے حکمرانو نے مقبروں سے ہونے والی اس لوٹ مار کے تداروں کے لیے بڑے مقبرے تعمیر کرائے ان مقبروں میں دروازوں اور دیکھر جگہوں پر ڈراؤنوی عبارتیں بھی لکھائی گئیں یہ عبارتیں وہاں دفن شدہ ممیوں کی بددوائیں تھی تاکہ مقبرے میں داخل ہونے والے چوروں اور لوٹیروں کو ڈرا کر لوٹ مار سے باز رکھا جائے کہا جاتا ہے کہ 2670 قبل مسیح میں اس وقت کے فیران جوزر نے اپنے لیے جو مقبرہ تعمیر کرایا اس میں چوروں سے بچنے کے لیے خصوصی اقتماد کیے گئے تھے تدفین والے کمرے کو چھپایا گیا تاہم اس کے باوجود لوٹیروں نے فیرانو کا مقبرہ لوٹ لیا یہاں تک کہ فیرانو کی لاش بھی غائب کر دی گئی تھی اس کے بعد کے دور میں فیرانو نے لوٹ مار سے بچنے کے لیے کئی اقتماد کیے تین فیران ایسے تھے جنہوں نے گیزہ کے مقام پر آلی شان احرام تعمیر کرائے یہ احرام دراصل بڑے مقبرے تھے جن میں ان فیرانو کی ممیوں کو بھاری خزانے کے ساتھ دفنایا کیا تھا تاہم لوٹیروں نے احرام مصر میں دفن شدہ خزانے کو بھی لوٹ لیا تھا مقبروں کی لوٹ مار کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے پندنویں صدی قبل مسیح میں مصر کے فیران ایمن ہوٹی پی ون نے سیٹ میٹ کے نام سے ایک گاؤں تعمیر کرایا قدیم مصر کے اس گاؤں کو آج کے دور میں دیر المدینہ کے نام سے جانا جاتا ہے اس گاؤں کے نزدیک قبرستان بنا گیا گاؤں کے لوگ مقبروں کی تعمیر کے ساتھ ساتھ اس کی حفاظت کا فریضہ بھی سرانجام دیتے تھے جس کے بدلے میں ریاست انہیں گھر اور عجرت دیا کرتی تھی ریاست سے گھر اور عجرت ملنے کے باعث یہ گاؤں کافی عرصے تک مقبروں کی جگہوں اور ان میں موجود خزانوں کی دیانتداری سے حفاظت کرتا رہا تاہم یہ فارمولا بھی دیر پاس ثابت نہیں ہو سکا تھا آخر فیرانوں کا یہ خصوصی فارمولا کیسے ناکام ہوا تھا تاریخ دانوں کے مطابق دیر المدینہ نامی اس گاؤں میں زریع جناس کے لیے زمین نہیں تھی اور پانی کا بھی فقدان تھا اس لئے گاؤں والوں کا مکمل ان کا انصار حکومت کی جانب سے عجرت کی مد میں ملنے والے اجناس اور دریائے نیر سے فراہم کیے جانے والے پانی پر تھا سکالرز کے مطابق وقت گزرنے کے ساتھ ان لوگوں کو ریاست کی جانب سے ان ضروری اشیاء کی فراہمی کے سلسلے میں مسائل پیدا ہونا شروع ہو گئے اس گاؤں کی تعمیر کے کئی برس بعد فیران ریمیسی سوم کے دور میں سال گیارہ سو پچاس خبر مسیح کی دہائی میں پہلے پہل اس گاؤں کے مزدوروں اور کاریگروں کو مہانہ عجرت ملنے میں تاخیر ہوئی اور بعد ازاں عجرت کی ادائیگی بند ہو گئی ریاست کے اس عمل کے خلاف جہاں کی عوام کو مجبوراً احتجاج کرنا پڑا گاؤں کی جانب سے کیے جانے والے اس احتجاج کو انسانی تاریخ کا اولین احتجاج سمجھا جاتا ہے سکالرز کے مطابق ضرورت کی بنیادی اشیاء کے فراہمی میں مسائل کے باعث گاؤں کے بیشتر لوگوں نے اپنی فنی مہارت کو بروے کار لاکر اشیاء بنائیں اور ان کے بدلے اجناس حاصل کر کے گھر چلانے کی کوشش کی تاہم سب لوگ اس جانب مائل نہیں ہوئے بلکہ کچھ مزدوروں اور کاریگروں نے مقبر میں موجود خزانے اور قیمتی اشیاء کو چوری کر کے شہر جا کر ان کے بدلے کھانے پینے کی اشیاء خریدنا شروع کر دیں وہ لوگ جنہوں نے مقبر تعمیر کیے تھے اور ان کی حفاظت پر معمور تھے اب مجبوراً انہیں لوٹنے لگے ویسارچس کے مطابق تین ہزار برس کی طویل تاریخ کے دوران قدیم مصر کے حکام نے مقبروں کو لوٹ مار سے بچانے کی کئی کوششیں کی تاہم کوئی بھی فیراؤن اس مسئلے کو پوری طرح سے حل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا ناظرین امید ہے کہ یہ ویڈیو دیکھ کر قدیم مصر میں مقبروں کی لوٹ مار سے متعلق آپ کو اہم سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں قدیم مصری تحزیب کے بارے میں مزید دلچسپ اور ہر تنگیز معلومات آپ کے سامنے رکھیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ